اسلام علیکم ویورز کیا حالیں امید کرتا ہوں سب کھیریا سے ہوں گے اور آج کا جو جوکی مشین کا مسئلہ ہے اس لائی مشین کا یہ آپ کے سامنے جوکی مشین ہے اور یہ آگے سلائی جو ہے بڑی نہیں کر رہی چھوٹی سلائی چل رہی ہے اور اس کا جو آج کا مسئلہ ہے یہ ہے ٹائمر بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کو ٹائمر بولتے ہیں یہ ٹائمر لوگ ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا اور اس کی چال کم چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی کبڑا کم کھینچ رہی ہے آپ کے سامنے ہے یہ چیز بلکل کم کھینچ رہی ہے کبڑا اور یہ ہے اس ٹائمر کا مسئلہ تو اس کو ڈائل بھی بولتے ہیں تو یہ ابھی ڈائل آپ کے سامنے کھول رہے ہیں یہ اس کو پیسے پکڑ کے اور یہ نٹ کھولنا پڑتا ہے اس کو ایک جگہ پہ پکڑنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک پن ہوتی ہے اور ایک سپرنگ ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ پن دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ لگا ہوا اس میں یہ جو لوگ ہے یہ پن میں آگے لگتا ہے پھر یہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی تو آج کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور لائک شیئر اور کمیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی مشین میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ اسی چیز پر جو آپ کی مشین میں جو مسئلہ ہوگا اسی چیز پر ویڈیو بنا کے میں آپ کو بھیجوں گا وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو یہ یہ ہینڈل ریوز گیر اس کو بولتے ہیں ریوز گیر کا ہینڈل اس کو آپ کو اس سے دبا کے اور یہ جو پن ہے سامنے والی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ یہ میری اونگلی ہے اس کو آپ کو فل ٹائٹ کرنا ہے بلکل فل ٹائٹ کرنا ہے اس کو اوپر نیچے کر کے اور اس کو فل ٹائٹ کرنا ہے جب یہ لوگ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو پن دیکھ رہے ہیں اس پن سے آگے اس طرف اس سائیڈ بھی نہیں یہ ستا ہے اس سائیڈ بھی یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو تو اس سائیڈ بھی آپ کو اس پن کو رکھنا ہے پن کو رکھ کے بلکل ڈائل اس کی پن کے برابر میں آ جائے سینٹر میں آ جائے یہ ڈائل سینٹر میں آ گیا ہے اس کو پگڑ کے رکھنا ہے ہاتھ سے نہیں نکالنا اور آپ اس کو نٹ لگا سکتے ہیں بلکل آرام سہیڈی سی کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ویڈیو میں خاص آپ لوگوں کے لئے ہی بنا رہا ہوں یہ ہو گیا ٹائٹ اس میں تو ابھی یہ ہے لوگ تو آپ اس کو ایسے دبا کے اور اس کو پیچھے کریے گا یہ دیکھیں ابھی کام کر رہا ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تو یہ لوگ تھا کہیں آگے پیچھے نہیں ہو رہا تھا چھوٹی چل رہی تھی ابھی یہ ہے کہ چھوٹی بھی چڑے گی جہاں پہ آپ کا دل کریں جہاں پہ آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ ہی آپ رکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ماشاءاللہ سے یہ ابھی کپڑا کتنی سپیڈ سے کینچ رہا ہے یہ ماشین ابھی اوکے ہو گئی ہے ابھی چھوٹی ہم سلائی کرتے ہیں اس میں یہ چھوٹی سلائی ہوگی یہ کپڑا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں دھاگا نہیں ڈلا ہوا لیکن ایک یہ کم ہو گئی مزید کم کر سکتے ہیں آپ تو یہ چیز ہے اور آپ اگر بڑی کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے یہ نمبر وائز لکھے ہوئے ہیں تین پہ چلاو دو پہ چلاو ڈھائی پہ چلاو سو دو پہ چلاو یہ آپ کی مردی ہے جہاں پہ آپ کی جو کام کی سیٹنگ ہے وہ آپ پہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے فل چال بڑی کر لی ہے ابھی جو آپ دیکھیں گے فل کپڑا کھینچے گی بڑی اس کی اس کی تو ویورز کیسی لگی ویڈیو میری یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گیا اللہ حافظ